اسلام علیکم سیف سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائک نزر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز میں سی سی پیو لاہور زلفقار حمید کا تبادلہ زلفقار حمید کو ایڈیشنل آئی جی اوپریشنز لگا دیا گیا جبکہ محمد عمر شیخ کو سی سی پیو لاہور تائیونات کر دیا گیا بلال صدیق کمیانہ کو ڈی آئی جی ایس پی جو تائیونات کر دیا گیا آر پیو ریول پنڈی سحیل عدیب تاجب کو او ایس ڈی اور عمران احمر کو آر پیو ریول پنڈی تائیونات کر دیا گیا کیپٹن روٹائٹ محمد فیصل رانہ آر پیو ڈی جی خان تائیونات اور تارک عباس قریشی کو آر پیو صاحبان لگا دیا دوسری جانب ہمائیو بشیر تارڈ کو ڈی آئی جی پیٹروننگ لگا دیا گیا نئی تائیونات ہونے والے سی سی پیو لاہور محمد عمر شیخ نے اپنے عہدے کا چار سنبھال لیا محمد عمر شیخ کو پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی پیش کی ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز شہزادہ سلطان اور ڈی آئی جی اپریشنز لاہور اشفاق احمد خان نے استقبال کیا سی ٹیو لاہور سید حماد عابید کی شرکت ایس ایس پی ایڈمن لیاقت علی ملک بھی موقع پر موجود تھے ایس ایس پی ڈیسپلن عبادت نصار اور ایس پی لیگل آصف بھی موقع پر موجود سی سی پیو لاہور محمد عمر شیخ کا تعلق بی سوی کومن سے ہے زنفکار حمید کی چارٹ چھوڑنے پر الویدائی تقریب تقریب میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز اور ڈی آئی جی اپریشنز کی شرکت سی ٹیو لاہور سید حماد عابید ایس ایس پی ایڈمن لیاقت علی ملک کی الویدائی تقریب میں شرکت تقریب میں ایس ایس پی اپریشنز لاہور فیصل شہزاد ایس پی سیکیورٹی بلال زفر سمیت تمام ڈویجنل افسران نے شرکت کی لاہور پولیس کی طرف سے زلفکار حمید کو پھول اور شیلز پیش کی گئی رائیمنگ لائسنسنگ سینٹر ڈیفنس کو سٹیٹ آف ڈی آرٹس سینٹر بنانے کا عمل جاری سی ٹیو لاہور سید حماد عابید نے سینٹر کا وزٹ کیا اپگریڈیشن کا جائزہ لیا سی ٹیو لاہور کو آرکیٹیکٹ نے اپگریڈیشن کاموں بارے بریفنگ دی سید حماد عابید کی رینویشن کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت سی ٹیو لاہور سید حماد عابید کا کہنا ہے کہ ٹیسٹنگ سینٹر پر شہریوں کو بین الاقوامی میار کی سہولیت فرام کی جائیں گی شہریوں کے بیٹس نے تھنڈے پانی اور کیومیٹرک سسٹم کو یقینی بنایا جائے گا شہریوں کی سہولت کے لیے اپوائنٹمنٹ سسٹم اتعاریف کروایا گیا مہ اگست کے دوران پولیس سافٹ ویئرز کی مدد سے ایک سو دو مطلوب اور اشتہاری ملزمان گرفتار ہوتل آئی سافٹ ویئر کے مدد سے 53,729 افراد کا ریکارڈ چیک کیا گیا مختلف مقدمات میں مطلوب اشتہاری باسٹ ملزمان کو حراست میں لیا گیا ٹریول آئی سافٹ ویئر کے مدد سے 38,110 افراد کا ریکارڈ چیک کیا گیا سافٹ ویئر کی مدد سے 44 اشتہاری ملزمان کو حراست میں لیا گیا ٹیننٹ ریجسٹریشن سافٹ ویئر کے ذریعے 41,127 افراد کا ریکارڈ چیک کیا گیا مختلف مقدمات میں مطلوب 21 ملزمان کو حراست میں لیا گیا انیسٹیگیشن پولیس کورٹ لخبت لاہور نے چوری شدہ موبائل فون برامت کر کے اصل مالک کے حوالے کر دیا موبائل اپلیکیشن ای گیجٹ مونیٹرنگ سسٹم کے ذریعے کا روائی کی گئی اور موبائل فون ریکور کر لیا گیا شہری زاہد محمود کا موبائل فون ایک ماہ قبل چوری ہو گیا تھا شہریوں اور تاجروں کا ای گیجٹ اپلیکیشن کی کارکردگی پر مکمل اعتماد کا اظہار ایس پی موڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن اصد مظفر کی طرف سے پولیس ٹیم کو شابہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اچوا خان کی ہدایت پر موٹر سائیکل چوری اور سنیچنگ کی روپ تھام کے لیے کریک ڈاؤن ایس پی سیور لائنز رضا صفدر قازمی کی قیادت میں مغلپورا پولیس نے متحرک موٹر سائیکل چور اور سنیچر گینگ گرفتار کر لیا آشیک عرف آشکو موٹر سائیکل چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار تین موٹر سائیکل اور اسلحہ برامر انسپیکٹر سید انور کا کہنا ہے کہ جرائیم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کر روائیاں جاری رکھیں گے انیسٹیکشن پولیس نیو انارکری لاہور کی کا روائی حیدر جیب تراش گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنا حسنین اور اس کا ساتھی امجد شامل گرفتار ملزمان سے دو موبائل فونس اور ہزاروں روپے نقدی برامر لاہور انیسٹیکشن پولیس مناوا کمیونٹی پولیسنگ کی پولیسی پر عمل پیرا انیس سالہ گلفام اور پندرہ سالہ ہیدر علی کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا انیس سالہ گلفام پڑھائی سے تنگ اور والدین سے نراز ہو کر قصور چلا گیا تھا پندرہ سالہ ہیدر علی گھریلو لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا انیویسٹیکشن پولیس مناوا نے مختلف معلومات کے ذریعے بچوں کو تلاش کیا بچوں کے ورسہ نے تھانہ مناوا میں اگواہ کے مقدمات درجگواہ رکھے تھے ایس پی کینٹ انیویسٹیکشن کیپٹن روٹائیڈ علی بن تاری کی طرف سے پولیس ٹیم سٹوش شاہواش یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے افزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی